کندری علب سنکھیک معاملوں کے منطری شریف مختار عباس نقوی نے آج پرموک عیسائی دھرم گروہ ریویڈ وارس کے مسیح بیشپ آف دلی چرچ آف نورتھ انڈیا سے نئے دلی میں چرچ لین استحت ان کے آواز کا رلے جا کر بھاشپ دوارہ دیش بھر میں چلائے جا رہے سمپرک فور سمرتھن ابیان کے تحت ملاقات کی اس افسر پر وہاں ویبین عیسائی شہچک سنستانو چرچ ساماجک چھتر میں کام کر رہے پرموک لوگ بھی موجود تھے جنہیں پردان منطری شریف نرین موڈی جی کی سرکار دوارہ سمویشی سروپرشی وکاس کے لیے کیے گئے کاموں کے بارے میں جان کری دی تقریبن ایک گھنٹے تک چلیس ملاقات کے بعد کہ اندری منتری شریف نقوی نے اور پرمو کیسائی دھرم گروہ ریویڈ وارس کے مسیح بشپ آف دلی نے وہاں موجود میڈیا سے بات کی اور ملاقات کے بارے میں وستار سے بتایا کہ ابھیان کے تحت بشپ وارس مسیح سے ہم ملاقات کرنے آئے اور ان کا آشروات لینے آئے دیش کی بہتری کے لیے دیش کے ترقی کے لیے دیش میں امن اور سکون اور شانتی کے لیے ہم نے آشروات لیا اور ساتھی ساتھ جو بھارتی جنتہ پائٹی کی نرین مودی جی کے نیتوت میں سرکار ہے اس نے چار سال جو کام کیا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو عوگت کر آیا ان کو بتایا کہ ہم ایک انکلوسیف گروہ کے لیے ایک سماویشی وکاس کے سنکلپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کام کریں اسی طرح سے آپ لوگوں کا سمرتھن آپ لوگوں کا صحیح ہوگا آپ لوگوں کا آشروات چاہیے ان کے طرف سے کیسے رسپونڈ آئے بہت پوزیٹیو انہوں نے کہا ہمارا آپ انہوں سے پوچھئے ہمارے نے خوشی کی بات ہے کہ منتری جی ہمارے یہاں پر آئے آج اور ہم نے بیٹھ کر بہتشید کری ہے اچھا لگا ہے اور انہوں نے جو مودی سرکار جی کے ٹائم کے کام ہوئے چار سال میں ان کی چرچہ کی ہے ویل کام کرتے ہوئے اچھا بھی ہوتا ہے تھوڑے برا بھی ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے ساہنڈر پرسنٹ تو کوئی نہیں ہوتا پر جو کام کیا گیا ہے اس کے سرانہ کی جاتی ہے خاص کا کہہ جو منورٹیز کے لیے ہے ہم چاہتے کہ وہ مل کر ہم ساتھ دے کر کام کریں اور ہمارے شب کامنا ہے ہمارے منتری جی کو اور پوری سرکار کو اور اپنے دیش واسچوں کے لیے کہ ہم کیسے اپنے دیش کو ایک اچھا دیش بنا کر انتی کے اور اگر سرکار سکتے ہیں اور اسے سب کا بھلا ہو سب کا ساتھ سب کا بھکاس یہ سب کا یہ تو سب کا تاہی ہے سر آپ کا آپ کو مجھنا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا بھکاس تو ہو گیا لیکن ایک طرح ایک بڑا جڑاونا چٹھی آیا ہے ایک ایمیل ہے جب اس نے ریلیز کیا ہے راجیو گانڈی کی طرح پردان منتری کی اساسینیشن کرنے کی دھمکی دی گئی ہے ماؤز دوائے مجھے لگتا ہے کہ ہنسا کے کسی بھی سب سماج میں کوئی اسطحان نہیں ہے اور کچھ اس طرح کے ہتاش اور نراش طاقتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی شہدینت اور ساجیشیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ دیش کے لوگوں کے آشروات اس دیش کے لوگوں کے سمرتھان اور مضبوط راشتوادی اچھا شکتی کے آگے ایسی طاقتیں ہمیشہ ہتاش ہوں گئے ہمیشہ پراست